ہیلو سٹوڈنٹ میں وشنو دیوہ کرر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آل یو جی کورس میں ایویلیٹی ہننسمنٹ کورس سیمسٹر ٹو کی جو ہندی ہے ہندی بھاسا سمپریکشن اور سنچار ہندی ہندی کا تو ابھی ہم لوگ جو ہے اس کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ہم لوگ وہ بنا چکے ہیں یعنی کہ جو آپ کا یونٹ نمبر ون ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے جس میں لیسن نمبر ون لیسن نمبر ٹو ہم نے دونوں کمپیٹ کر لیا ہے یونٹ نمبر ٹو کے اندر بھی لیسن نمبر ون لیسن نمبر ٹو جو ہے ہم نے کمپیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرنے والے لیسن نمبر تھرڈ کے بارے میں اس کے بعد میں ایک اور لیسن رہ جائے گا آپ کا اور اس کے بعد یونٹ نمبر ون اور ٹو دونوں کمپیٹ ہو جائے گی اور ہندی اے والے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہندی اے کی ساری ویڈیوز بن چکی ہیں اور جتنے بھی ہندی بی والے اور ہندی سی والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی ویڈیوز بن چکی ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کا پورا کا پورا سلیبر جو ہے اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا ساری کی ساری بک ہم نے کرا دی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے باقی چپٹرز بھی اچھے لگے ہوں گے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں دیری نہ کرتے ہوئے تو یونٹ نمبر ٹو کا جو لیسن نمبر تھرڈ ہے لیکھن کے ویوید روپ ویوید یعنی کی الگ الگ یعنی کی ملٹیپل ٹائپ تو لیکھن کے جو الگ الگ روپ ہیں جیسے کہ انوشید لیکھن ہوتا ہے سمباد لیکھن ہوتا ہے ڈائری لیکھن ہوتا ہے ولاغ لیکھن ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا کیا ہے اس سے آنے والے جو questions ہونے والے ہیں وہ کس طریقے کے questions ہونے والے ہیں وہ سب چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے دیکھو سریجنات مک لیکھن کے مہت کو سمجھیں گے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ سریجنات مک لیکھن ہوتا کیا ہے لیکھن کے الگ الگ روپوں کے اور مہت اور پکریہ اور پرکار کے بارے میں ہم جانیں گے آپچارک اور رچنات مک لیکھن نرمان کی شمطہ کو وکسٹ کر سکیں گے ڈائری سموہ دادی لکھنے کے لئے یہاں پر بولا گیا ہے کہ جیسے جاننے کی اچھا اور اپنے انتس کو باہر نکالنے کی منصرے میں آدم لالس رہی ہے یعنی کہ ہمارے اندر نہ کسی بھی چیز کو جاننا اور جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے موس کو باہر نکالنے میں لگے رہتے ہیں آج کی اگر یوگ میں دیکھیں تو بھاو بیوکتی کے یعنی روپ ہیں ویدیہ اور مادیم ہیں یعنی کہ اپنے آپ کے بھاو کو پرکٹ کرنے کے لئے بہت سارے روپیاں پر دکھائے گئے ہیں منصرے کو سمیہ پر عبچاریک اور انعبچاریک روپ سے موقع اور لیکھن دوارہ عبیبتی کرنی ہوتی ہے منصرے کیا کرتا ہے یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا لیکت روپ میں اور موقع روپ میں اس کو وہ ویقت کرتا رہتا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو انوچیت کا عرط اور سوروپ جو ہے وہ کیا ہے تو انوچیت جو شبد ہے اس کو ہم انگلیز میں جو ہے پیراغراف کے نام سے جانتے ہیں نا انوچیت آپ سے سنا ہوگا نا پیراغراف جو بنے ہوتے ہیں تو پیراغراف جس کا شبد کرت ہوتا ہے کٹ جانے پر بھی الگ یا نسٹ نہ ہونا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا ایک پیسیج ہے اس میں سے جو ہے ایک انوچیت نکال دیا یعنی کہ ایک پیراغراف الگ سے نکال دیا یہ موقع روپ سے کسی ساہیت رچنا پستق آدھی کے کسی پرکرن کے انترکت ویششت انگ ہوتا ہے یا انس ہوتا ہے جس میں کسی ایک وشش یا اس کی کسی انس کی میمانسہ یا ویویج نہ ہوتی یعنی کہ اس کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہوتا ہے تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ انوچیت کیا ہے انوچیت کا جو شابدیکرت ہوگا وہ کیا ہوگا پیراغراف ٹھیک ہے سوری ہاں پیراغراف اب انوچیت لیکھن کا جو مہتو ہے وہ کیا ہے آکر ہم انوچیت لیکھن کیوں کرتے ہیں انوچیت کے شابدیکرت کے آدھار پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا کسی رچنا یا رچنا کا انس ہونا آنیوار رہے کہ کسی بھی چیز کی انترکت کا یہ پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے پر آج کل کیا ہوتا سورٹن تروپ سے انوچیت لیکھن کا ابھیاد بھی کرایا جاتا ہے آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسا نہیں کہ کوئی رچنا ہے اس کے اندر سے آپ کو پیراگراف نکالا گیا بلکہ آپ ڈائریکٹی پیراگراف لکھ سکتے ہو ویدیارتیوں میں لیکن کوشل کی شمتہ کا وکاس کرنے کے لیے جو ہے مادمی ککشاو میں اس کی اپیوگیتہ نرزاد ہے اب بتایا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر جو ہے نا رائٹنگ سکلز جو ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ جو ہے بہت سارے انشید لیکن یعنی پیراگراف رائٹنگ کرواتے ہیں آپ لوگوں نے بھی پیراگراف رائٹنگ کی ہوگی بہت بار تو ویدیارتی کو سیمیس وشے پر انشید لیکن کے لیے کہا جاتا ہے ان کو کیا جاتا کوئی بھی ایک ٹاپک دے جاتا ہے اور اس ٹاپک کے اوپر بولا جاتا ہے کہ آپ اس پر انشید لکھیں یعنی پیراگراف لکھئے یا تک آپ کو سمجھنا آ گیا اس کی وشیستہیں دیکھتے ہیں تو اگر ہم جو ہے پیراگراف رائٹنگ سیکھ لیتے ہیں انشید لیکن سیکھ لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب جو ہے وشیستہ ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی نشید پر ہی باسہ نہیں دی جا سکتی ایسا بولا گیا ہے پرتیک ودھیارتی اپنی یوگتہ اور شمتہ انسار الگ الگ وشی شیلی کو وشیس ٹروپ سے دے سکتا ہے یعنی کی وہ الگ الگ طریقے سے اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں یدی ہم انشید کو کسی رچنا کا انس مانیں تو اس سے سمبندید وشی کا کوئی ایک انس اپنے پون بھاو اور وچار کے ساتھ میں آئے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر میرے کو ناری شکتی کے اوپر کچھ لکھنا ہے تو اس میں سے ہی ناری شکتی سے ہی جڑا ہوا کوئی بھی ناری شکتی سے جڑی ہوئی ساری باتیں میں بتاؤں گا اور وہی میں ایک الگ سے چھوٹا سے انشید لکھوں گا اس کے اوپر جو اسی سے جڑا ہوگا یعنی کی کسی ایک رچنا کو انس ہے اور اسی میں سے جڑا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے انشید بولیں گے دوسرا یہاں پر پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ سوطن ترانشید رچنا کے یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جو اس سے جڑا ہوا وشش ہے وہ اس کے اندر ہو جائے یعنی کی اگر ہم کچھ بھی انشید کر رہے ہیں کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی رچنا کا انس ہونا چاہی یعنی کی اس سے جڑا ہوا ہونا چاہی یعنی کی کوئی پکس چھوٹ جائے گا تو اس انشید کا دوش مانا جائے گا اور اگر کوئی چھوٹ گئی تو وہ انشید کے انترکت دوش ہے یعنی کی وہ اس کی گلتی مانی جائے گی انشید اور نیبند کے وششے میں انتر ہوتا ہے دیکھو نیبند ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے نیبند کیا کسی وششے پر لکھا جاتا ہے اور وہ اس کا ایک بہت بڑا آیام ہوتا ہے بہت بڑا پرکار ہوتا ہے اور انشید وہ کسی وششے کا انس ماتر ہوتا اس کا ایک چھوٹا سا کونسیپٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہم تے انشید لکھتے سمیں ورنن میں سنتولن رہے اس کا دھیان رکھنا آوشک ہے کہ سمبب ہے کہ کبھی کسی ویکتری کو روچی اور روچی کے وششے پر انشید لکھنا ہو اور وہ اسے اتی وشتیت اتی سنکوچیت کرنا دے اب سنکوچیت کا مطلب چھوٹا وشتیت کیا ہوگا کیونکہ جیسے میں آپ کو بتائے کہ کوئی بھی آپ اگر پیراگراف لکھ رہے ہو تو پیراگراف رائٹنگ میں آپ سب سے پہلے اس کا وششے ہے وہ بہت اسی طریقے سے سوچنا پڑے گا انشید لیکن میں وچاروں کا پرکٹی کرنٹ دھیرے دھیرے یعنی کرم بن طریقے سے ہوگا اب اس میں پتائے گیا بھاو کربن طریقے سے پرسط نہیں کیے جائیں گے تو پاتھ کے لیے وششے کو سمجھنا دوشکر ہو جائے گا انشید جو ہے وہ پربھاو ڈالنے کے لیے ہوگا یہ پربھاو ہی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے یعنی جو سمجھ سمجھ میں آسانی ہو اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے اس کی بھاسا بھی اسی کے انوشید اور پرمارجت ہونی چاہیے ساماج وششید پر لکھے گا انوشید بھاسا ایک شکر سہج ہوتی ہے یعنی آپ کو بتائے جب انوشید آپ لکھوگے تو فارمال اور انفارمال کا دھیان رکھنا ہے کہ لکھت روپ میں بھی آپ سرل اور سہج سب سب دو کا استعمال کرنا ہوگا اب انوشید لکھن جو نیبن لکھن سب بھن ہے لکھن جو کسی وششید پر ایک انش ہوتا ہے اب لکھتے سمجھ کو لکھنا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے سار کے روپ میں سمجھ میں آجائے کہ اس میں کیا بولا گیا ہے انوشید لکھن ایک کلا ہے اب بتایا یہ جو پیراغراف رائٹنگ جو ہے اور اس میں وششے پر سیمیس شبدوں کے اندر دی تھا سمبب بات کو کہنے کا پریاس کیا جاتا ہے آپ کے پاس میں limited words ہیں یعنی کہ you don't have plenty of words آپ کے پاس بہت جو اس کے وششے کے بارے میں ہم نے پڑھ آتا وہ ہی سفیج میں اندر بھی پراب ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کے کچھ ورناطمق ہو گیا پھر آت ورناطمق اب اس میں ورناطمق میں کیا ہوگا اس میں کچھ وششے ایسے ہوتا ہے اس میں لیکھ کو دیکھے اور انوباب کیے گئے وششے اس پرکار کے ہوتے ہیں کہ لیکھ کو کچھ وچار اور چنتن کر وششے کا پرتی پیادن کرنا ہوتا ہے اس میں کیا یہ ستھ ہے کہ انوشیت کے وششے گمبیر چنتن کے وششے نہیں ہوتے ہیں اس کا عددہ ہوتا ہے ودیہارتی کی چنتن سکتی کا وکاس ہو اور وششے کے سمبند سوچ سکے اور ترک پون وزی سے پرتی پیادن کر سکے وچار آتما یعنی اچھی طریقے سے وچار کر سکے سوچ سکے سمجھ سکے تو یہ ہو گیا پھر آتا آپ اس کے اندر لاسٹ کلپ آتما یعنی ایمیجنری اس میں کیا آئے گا کہ اس کے اندر بتائے بھاہو بھرا ہوا ہے اس لیکھن کا ایک ادش ہوتا کہ مان سک شمتہ کا وکاس کر نا میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا آنے والے فیوچر ایمیجنری اگر ہم بات کریں تو جو فینتیسی ورلڈ ہے وہ ہمارا کلپ آتما آئے گا اس کے بعد میں یہاں پر بتائے گیا پلون اور انوچید لیکھن میں انتر کیا ہے پلون اور انوچید لیکھن دونوں ایک سے دکھتے ہیں لیکن دونوں کے لیکھن اور بھاشک پری میں انتر ہوتا ہے اب جیسے ہم سب سے بات کریں کہ پلون جو ہے وہ کسی لیکھن کی جو پنکتی ہے لوگ گیت ہے موحاورہ ہے اس کے وشی میں ہوتا ہے انوچید کسی بھی رچ اور کرتی کا بھاگ ہوتا ہے اس کے اندر کیا بتائی گیا ہے جو پلون ہے لیکھت نے کچھ پنکتیاں لکھی ہے اس کے اوپر یا لوگ گیت ہے کوئی موحاورہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور اس میں آتم آتم شہلی چار پرکار ہے یہ آپ سمجھ نا پیپر میں بھی یہ ہی آئے گا جیسے پٹ کتہ لیکھن پٹ کتہ 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 پردے 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 چلنے والی کتہ سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے اس طریقے سے آپ پورا پورا یہاں پر جیون مول ہمارے ماردرشق ہیں تو اس طریقے سے ٹاپک بھی رکھیں اس ٹاپک کے بارے میں لکھا ہو ہے تو یہ کیا ہوگا آپ پر پر ریگراف رائٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ یہاں پر ڈائری لیکن اب پر آئیں گے تو یہ ہم پڑھیں گے نیکس ویڈیو کے اندر آئی ہوپ آپ کو یہاں پر سمجھ